اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث شریف میں آتا ہے جو بھی دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا پڑھتے ہی جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا یہ صحیح حدیث میں ہے تو دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے اور پھر چونکہ محل تو بنے گا انشاءاللہ وہ تو یقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کیونکہ ہمیں خجور کے درختوں کی ضرورت پڑھے گی اب جتنے بھی خجور کے درخت لگانے ہو اتنی مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑھ لیجئے سو لگانے ہیں تو سو مرتبہ پڑھ لیجئے دو سو لگانے ہیں تو دو سو مرتبہ پڑھ لیجئے کسی کو درخت بہت چاہیے کسی کو کم چاہیے اس لیے یہ پڑھ لیجئے اور بنگلہ بھی تیار کر دیجئے رمضان میں بنگلہ تیار ہونا چاہیے ہمارا جنت میں اور درخت بھی لگا لیجئے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ جو پڑھا رہا ہوں سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ و بحمدی ہی دیکھیں میں نے تین مرتبہ پڑھا میرے تین خجور کے درخت جنت میں لگ گئے یہ یقین ہے دس مرتبہ سورے اخلاص پڑھو گا تو باق کے اندر لگا دیں گے اللہ تعالی اپنے محل میں اللہ لگا دیں گے اور میں وعدہ کرتا ہوں جو دس مرتبہ سورے اخلاص پڑھے گا میری تشکیل پر میں اس کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گا بس آپ کو اختیار ہے پڑھئے نہ پڑھئے پڑھ لو تو اچھا ہے استاد صاحب کی دعا مل جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین